موضو سامینِ گرامی قدر گزشتہ جمعے میں جب ہم جمعہ پڑھ کے گھروں کو لوٹے تو ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر نہائیت دلدوز نہائیت افسوسناک سانہے کو اپنی آنکھوں کے سامنے بپا ہوتے ہوئے دیکھا موضو سامینِ گرامی قدر سانہہ سیالکوٹ کے حوالے سے آج ملک بر میں اس سری لنکن کے ساتھ ادھارِ یکجہتی کے یادے کو کیا جا رہا ہے اور ممبر و محراب نے اس بات کا عدم کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس حوالے سے شریعت کے صحیح قوانین کو عوام کے سامنے رکھا جائے پروفیسر ساجد میر صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب مفتی منیب صاحب سری لنکن سفیر کے پاس بھی گئے اور ان کے ساتھ ادھارِ حمدردی بھی کیا ایک اصول شریعت کا یاد کر لیجئے ماں ورائے عدالت ماں ورائے عدالت کوئی بھی قتل اسلامی اصولوں کی سب سے بڑی نافرمانی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر الزام لگائیں یہ صرف تحینِ رسالت کا دباچہ نہیں ہے یہ تحینِ رسالت کے حوالے سے میں گفتگو نہیں کر رہا میں اسلام کے جنرل پلیہ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کسی کے اوپر الزام لگائیں کہ اس نے میرے والد کو قتل کیا اب وہ جو ملزم ہیں اس کو صفائی دینے کا اختیار کس نے دیا ہے اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے کہ وہ اپنی صفائی دے کہ میں نے قتل نہیں کیا یا میرے پاس اس کا کیا ادھر ہے تو گویا ہر ملزم کو یہ صفائی دینے کا اختیار عدلیہ میں موجود ہے کہ اس نے جو جرم کیا ہے وہ اس کا اقبال جرم کرتا ہے یا شواہد ایویڈنس سیکنڈری ایویڈنس اس کو مجرم گردانتے ہیں یا نہیں گردانتے کوئی بھی بندہ اٹھے اور قانون ہاتھ میں لے لے اور صرف توہین رسالت کے قانون کے حوالے سے نہیں کہہ رہا تو معاشرہ باقی نہیں رہ سکتا ہر بندہ اپنی عدالت لگا کے بیٹھ جائے اور اپنی عدالت کا فیصلہ کر لے تو معاشرے قائم نہیں رہتے یہ ماورائے عدالت قتل اسلامی اصولوں کی شریعت کی سب سے بڑی پمالی ہے اور جہاں تک قتل کی بات ہے یہ مومن کی بات نہیں ہے یہ مسلمان کی بات نہیں ہے جس نے کسی ایک انسان کو بھی بے سبب قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہاں بندہ مومن کو قتل کرنے کے والے میں اعقاب اور اعتاب اس سے بھی شدید ہے وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا اور ایک بندہ مومن کے قتل کے بدلے میں اور اس کے قتل کے اندر اگر پوری زمین کے انسان ملوث ہوں تو یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں اللہ ساری کی ساری مخلوقات کو اس ایک قتل کے بدلے میں صدا دے دے اور اللہ کو کوئی پروان نہیں اہلِ یمن سے سنعا سے حضرت عمر کو یہ رکا لکھا گیا تھا کہ یہ جو قاتل ہے یہ بڑا اثر رسوخ والا ہے اس کے ساتھ کچھ تخفیف ہونی چاہیے بہت بڑا کمبہ قبیلہ اسلام کو نقصان پہنچنے کا حطرہ ہے وغیرہ وغیرہ حضرت عمر نے کیا کہا تھا تم یہ سمجھتے ہو تم نے تعداد آدھا کوئی شہر کوئی قبیلہ کوئی ملک فتح کی ہے اور اسلام کے اصولوں کی پمالی کر دی جائے اس فتح کو برقرار رکھنے کے لیے اگر آدھا یمن اگر پورا یمن بھی اس بندے کے قتل میں ملوث ہوگا عمر پورے یمن کو پھانسی پہ لٹکا دے گا اسلام کو عروج اسلامی قوانین کی پاسداری سے ملا لیکن ایک بات کہنا چاہتا مضمت ہے مضمت ہے مضمت ہے لیکن قانون ہاتھ میں لینے کا معاشرے میں جو عدم برداشت کا رویہ چلا آرہا ہے خدا کی قسم آپ اپنی نلائکیوں کے اوپر پردہ ڈال لیجئے ڈال لیجئے لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کا قانون کے اوپر عمل درامد نہ کروانا ہے ایک بندے کا باپ قتل ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں بیس سال عدالتوں میں مقدمہ لڑوں اور پھر بھی یہ آداد ہو جائے گا اس کو بھانسی نہیں ہوگی وہ پسٹول نکالتا ہے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے لیتا ہے اس نے بھی غلط کیا اس نے معورہ عدالت قتل کیا یہ مجرم ہے لیکن یہ رویہ کس نے پرموٹ کیا یہ آپ کی عدالتوں نے پرموٹ کیا آپ اس والے سے ہمارے اوپر توہینے عدالت کے فتوے لگائیں الزامات لگائیں لیکن اگر برائی کو جڑ سے نہیں پکڑیں گے تو برائی کبھی دور نہیں ہوگی عدالتوں کے اندر کیسز بیس بیس سال چلتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا علمیہ سیول سوٹ سیول لا آپ نے خلفاء راشدین کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا آپ حیران رہ جائیں کہ مالی نوعیت کے جتنے بھی مقدمات ہیں خلفاء برائی راست سن رہے ہیں کریمنل بھی سنتے تھے بعد لیکن ان کے لیے قاضی مقرر ہیں مالی نوعیت کے جو معاملات ہیں جن کو ہم سیول سوک ہے کہ بیس بیس تیس چالیس چالیس سال باپ مقدمہ کرتا ہے پوتے کی زندگی میں فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے خلفاء برائی راست کیوں سنتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کریمنل جو لا ہے کریمنل جو ایکس ہے کریمنل جو وائلنس ہے وہ مالی معاملات کے بگڑنے سے پیدا ہوتا ہے آپ جڑ کو نہ پکڑنا ایک بندے کا کسی نے پچاس لاکھ دینا ہے پلارٹ کے اوپر قبضہ ہوا ہے سیول سو میں چالیس برس بیٹھ گئے ہیں تانگ آکے وہ بندہ کہتا ہے یہ اب اس کے کریمنل کی ایکٹیوٹی کی طرف بڑھ جاتا ہے نا جب آپ مالی مقدمات کو اور سیول لا کو سانوی حصیت دیں گے تو لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے یہ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا قانون ہاتھ میں لینے کو لیکن آپ خود گور تو کریں ستر برس بیٹھ چکے ہیں ستر برس آج یہ بھی دردے دل ہم پیش کرنا چاہتے ہیں پورے پاکستان کا کوئی مذہبی رہنمائیسہ نہیں ہے جس نے سانہے کی مضمت نہ کی ہو آپ چاہے جو مردمیوں کے بارے میں ہردہ سرائی کرتے رہیں سب نے مضمت کی ہے لیکن ہم یہ بھی دردے دل آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کیا ستر برس بیٹھ چکے ہیں ستر برس بیٹھ چکے ہیں جتنے بھی مقدمات توہین رسالت کے عدالتوں میں آئے ہیں ان میں سے کسی ایک ملزم کو بھی سزائے موت نہیں ہوئی یہ بھی جسٹیفکیشن نہیں ہے تو لوگوں کا قانون کے پر سے اعتماد تو ہتم ہوتا ہے نا آسیہ ملونہ کیس میں مولویوں نے علماء نے اس بدبخت عورت کو ایک تھپڑ بھی رسید نہیں کیا پورا قانونی میدان میں اس کا پیچھا کیا گیا تفتیشی سے لے کر ایس پی تک گناہگار سیشن کورٹ گناہگار ہائی کورٹ اقرار جرم گناہگار پھر ہانسہ بچانک نمودار ہوئے اور اس کی رہائی کا کریڈٹ نے لیا پھر آپ پھر بھی یہ بات ہمیں جسٹیفکیشن نہیں پیش کرتا پھر آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کا قانون کے اوپر اعتماد نہیں ہے لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں اس وجہ سے لیتے ہیں کہ آپ نے ستر برس میں ایک بھی توہین رسالت کے مرتقب کو سزائے موت نہیں دی سب کو رہا کیا تو پھر اچھا ایک عجیب بات ہے جب بھی اس طرح کا کوئی سانحہ ہوتا ہے تو لبرل مافیا موبتی مافیا جو پاکستان کے فکری اور نظری مخالف ہیں اس قانون کو ہتم کر دو آپ اندازہ کی دیئے قانون تو مظلوم کے لیے امید کا دیا ہوتا ہے قانون تو مظلوم کی آخری امید ہوتا ہے قانون نہ ہو تو پھر معاشر میں جنگل کا قانون رائے جو آئیں میں سارو سیکولر مافیا کو چیلنج کر کے کہتا ہوں لبرل مافیا کو اللہ کی قسم آپ یہ قانون ہتم کر دیں بالفرد آپ کی مان لی جائے جس قانون کے نتیجے میں ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی آپ یہ ہتم کر دیں تو معاشرے میں افراد تفری اور قتل قتال بڑھے گا اس قانون کی وجہ سے آپ کا یہ نیریٹیو اور علماء کا یہ نیریٹیو قابل قبول مانا جاتا ہے کہ قانون ہاتھ میں نہ لو پولیس کے پاس جاؤ قانونی پیروی کرو جب قانون ہی نہیں ہوگا پھر ہم لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے کہ قانون ہاتھ میں نہ لو ان کی عقل کے اوپر ایسا پردہ ہے ان کو یہ بات عام فہم عام ایک عمرانیات کا طالب علم ہو پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہو وہ یہ بات جانتا ہے قانون جرائم کو ہتم کرتا ہے قانون جرائم میں اضافے کا سبب ہے نہیں بنتا یہ انہوں نے عجیب نیریٹیو پھلایا ہوا ہے یہ عجیب قانون ہتم کرو اس کی وجہ ہے جرائم ہوتے ہیں یہ کیسا عقل کے اوپر پردہ ہے قانون ہتم کرو گے تو معاشرہ جنگل کا قانون بن جائے گا ہاں قانون کے اندر اضافے کرو کہ جو جھوٹا توہین رسالت کا الزام لگائے اس کے اوپر بھی اسی توہین کے تحت کاروائی ہونی چاہیے کیوں آپ کسی کے اوپر جھوٹا توہین رسالت کا الزام لگاتے ہیں اس نے تو وہ الفاظ نہیں کہ آپ نے خود وہ الفاظ اس کے موں میں ڈال دیئے تو گویا آپ نے ہی توہین کی ہے اس طرح کی قانون سادھی کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں گے قانون ہتم کر دو تو آپ معاشرے کو جنگل افرہ تفری انتشار اور فتنے کی طرف دکیلنا چالتے ہیں اور آپ نے اس کی مثال خود دیکھ لی ہے یہ جو فکری اور نظری پاکستان کے مخالف ہیں اچھا عجیب بات ہے جو بات ایک دن پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں اگلے دن اسی بات سے وہ دن حراف کرتے ہیں منافقت کی انتہا ہے فیصل آباد کا سانحہ پورا میڈیا اس کا ذمہ دار ہے پوری لبرل مافیا اور مومبتی مافیا کی آنٹیاں عورت کارڈ کھیلنے والی آج معذرت کریں آج پورا میڈیا معذرت کریں آپ نے کسی کو مجرم کہا اور آپ نے اپنے الزام میں یقین کر لیا آپ تو پھر منافق ہیں ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں کسی کو ملزم کہا کہ اس الزام پہ حتمی رائے نہ بنائی جائے وہ ویڈیو دا آگئی وہ شریف بچارے لوگوں کو جن کے جو مظلوم ہیں جن کی چوری بھی جن سے مال لوٹا گیا انہی کے حلاف مقدمے در جو گئے اس لبرل مافیا اور فکری نظری محالفوں کی وجہ سے کہ یہی عورت کارڈ عورت کارڈ پتا چلا وہ ایک کریمنل اور عادی گروہ ہے جس نے کپڑے بھی خود پھاڑے اور الزام ان پہ لگا دیا چوری بھی خود کی الزام ان پہ لگا دیا یہ جو پاکستان کے فکری اور نظری محالف ہیں یہ پاکستان کو ایک جہنم نظیر معاشرے کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں ہم مانتے ہیں معاشرہ ابتر ہے معاشرہ ابتری کی طرف جا رہا ہے یہ بھی مانتے ہیں قرار ہے لیکن اللہ کی قسم پاکستان کا معاشرہ اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے جتنا یہ محبتی مافیا کی آنٹیوں نے یہ آٹھ مارچ والیوں نے عائشہ کرم کیس میں پیش کیا اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے اور اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے جو سانحہ فیصل آباد کے موقع کے اوپر پاکستان کی یہ ہر وقت پاکستان کے حلا کوئی واقعہ آ جائے یہ جی عورتوں کے کپڑے کھاڑ دی ہیں یہ کر دیا وہ کھڑ دیا ہے معاشرہ اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے ہاں ابتر صورتحال ہے لیکن ان کو بھی خوش کا نہ ہن لینا چاہیے اور ان کو بھی یہ جو حد دلائل دیتے ہیں کہ ملزم کو صفائی کا حق ہے ان شریف بندوں کو حق نہیں تھا ان کو اپنے گرفتار بھی کروا دیا حوالات میں بھی بھنکوا دیا ان کے حلاف پرچے بھی ہو گئے بعد میں میں تو اللہ کے شکر ادا کرتا ہوں یہ ویڈیو کیمرہ بھی ایک نعمت ثابت ہو گیا بچاروں نے نہ لگایا تاکیفی نے یقین کرنا تھا کہ انہوں نے نہیں پھاڑے کب نے کہنا تھا انہوں نے نہیں پھاڑے ہیں اللہ رب العزہ جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق انعیت فرمائے